یہ مجالس منصوب ہیں میرے مولا و آقا حضرتِ علی ابن موسر رضا علیہ السلام کے ذاتِ گرامی کے عبالے سے تو کل کچھ سفر کیا تھا دوسری سے مسلسل ہوتے ہوئے کوشش ہوگی کہ گفتگو کا محور اور مرکز اور کعوہ مولا کی تحلیس ہی بنی رہے کل جو عرائز آپ کے سماتوں کے نظر کیے تھے یقیناً وہ آپ کے آزانِ عالیہ محفوظ ہوں گے کل عرض کیا تھا کہ دنیا ابھی تک مولا رضا کے نام کے اسرار سے بھی واقف نہیں ہے چونکہ جس کے نام کا آغاز محفوظیت کی غیسے ہو اور انجام مولا رضا کے لفتے ہو اس شہنشاہ کو میرا مولا رضا کہا جاتا ہے یہی وجہ معصوم فرماتے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا میں سکیدے کا ہوئی نہیں کہ جو نظر آ رہے ہیں صرف وہی میرے صاحب نے نہ جانے کس کس ہستی سے دعا حصول ہو جائے گی یہاں بیٹھے ہوئے ایک ماتوی کے دن سے دعا نکل جائے تو میں آنے کا مقصد بورا سمجھوں گا حق ادا سمجھوں گا پہلا حرف مولا کے نام کا ہے رے اللہ اکبر اللہ اعجاب حروف کہتے ہیں یہ رے وہ حرف ہے جس کے ذریعے خدا روحوں کو نازل کرتا ہے سلامت و شاد و آبا سلامت و شاد و آبا اس دن سے مسلسل ہو گئے ہیں یہ رے وہ حرف ہے جس سے خدا روحوں کو نازل کرتا ہے اور یہ جو خدا آواز دے کے کہتا ہے میری رحمت میرے غزب سے زیادہ ہے وزنی ہے میری رحمت میرے غزب پپاری ہے اس رحمت کا جو ہر بھی اس رے کے حرف میں چھپا ہے جس سے مالک کے نام کا آغاز ہو رہا ہے اور تین قسم کی رحمت اللہ اکبر خدا کی طرف سے علماء نے اتاہر جو ہے وہ ذکر کی ہے پہلی رحمت یہ عام جو ہر بندے کو میوسر ہے خدا نے ہمیں وجود بکشا ہمیں خل کیا ہمیں ایجاد کیا یہ اس کی پہلی رحمت ہے مرنے کے بعد مٹی ہونے کے بعد خدا پھر اٹھائے گا یہ اس کی دوسری رحمت ہے جنت میں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا یہ اس کی تیسری رحمت ہے اور یہ ہر رحمت ملتی رضا کی ریس ہے اللہ اکبر سلامت و شاہد و آباد یہ ہر رحمت ملتی رضا کی ریس ہے میں نے کہا ہے ربوبیت کی ریس شروع علوحیت کے الف کے ختم چلے وہ سنزل ہو جائیں ان کی نظر میں گل کی گفتگوے میں وہ دوہرانہ نہیں چاہتا یہی وجہ ہے معصوم فرماتے ہیں اللہ اکبر اگر کوئی اس حرف علف کے ظاہر اور باطن کی معرفت حاصل کر لے وہ خدا کی نظر میں صدیق بن جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کل مشکل بات آپ نے سنی ہے تو ایک اتمنان سا ہو گیا ہے مشکل بات کرنے کا یو علف کی ظاہر اور باطن کی معرفت حاصل کر لے اس کا شمار صدیقوں میں ہو جاتا ہے دو وجود ہیں علف کے ایک وجود ملفوزی جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں علف ایک ہے وجود مکتوبی جو لکھا جائے گا اس میں تین حرف ہوں گے علف لام اللہ اکبر فے علف تو خود علف ہے لام اور فے دونوں کے عدد نکالیں تو ایک سو دس بنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لام اور فے کے عدد ایک سو دس عربی میں علف کو حمزہ کہا جاتا ہے اس کے عدد بھی ایک سو دس پتا چلا علف کا ظاہر بھی ایک سو دس اللہ اکبر علف کا باطن بھی ایک سو دس اب میں چھرہ میں جانا نہیں جاتا جو سفر کر سکتے ہیں وہ وصول کیجئے گا اور علف نمائندگی کرتا ہے توحید کی پتا چلا توحید کے ظاہر کو بھی علی کہتے ہیں توحید کے باطن کو بھی مل کے ہوئے دری سلامت و شادو آبا جو پہنچ رہے انہیں میں سلام گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو علف کی معرفت ہو علف کا ظاہر بھی علی علف کا باطن بھی علی اور جو علف کے ظاہر اور باطن کی معرفت رکھے وہ ہوتا ہے صدیق اب کوئی مولوی مجھے صدیق ہوں تو جنت سے نکال کر دکھائے اللہ اکبر اللہ اکبر جو علم کی معرفت رکھے اعلان معصول کا وہ صدیق ہوتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ نے ان سارے موالیوں کو ماتمیوں کو صدیق کہہ دیا آپ کو پتا ہے خدا نے قرآن میں ابراہیم کو صدیق کہا ہے میں نے کہا بالکل کہا ہے اور اسی ابراہیم نے کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی ابراہیم کے لئے خدا نے کہا ہے ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھا نبو ودی اللہ اکبر نبو ودی رسالت دی سب کچھ دیا دیکھے کہتا ہے مالک یہ تیری عطا ہے لیکن اگر مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے علی کا شیعہ بنا مجھے علی کا شیعہ بنا اب بولو یہ سارے چھت کر جاؤں میں نے کل بھی کہا تھا میں نے قبر میں چہرہ علی کو دکھانا ہے ابراہیم جیسا نبی کہہ رہا ہے مجھے علی کا شیعہ بناو نبی ہے اللہ اکبر نبوت ہے اس کے پاس اخلت ہے اس کے پاس دیکھ کے کہتا ہے نبوت تو ہے لیکن مجھے شیعہ تتا کر میں نے کٹ بھونک نہیں مر جاتا جب ابراہیم جیسا نبی شیعہ کا مقاملہ نہیں کرتا تو کوئی علی کی ولایت کا مقاملہ سلامت و شاد و آباد رہے ہیں سلامت و شاد و آباد ملکہ اے نری اللہ حطبہ آلی و علی آکھے لگا جناب سیدہ کا اس نینات کو بھول جاتے ہو آکھے لگا جناب سیدہ کا اس نینات کو بھول جاتے ہو قمز میں سعیقہ اینا ہے کہ تم ملائے تو بھول جاتے ہو آئی 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 خمز کوئی حلال کر کے کھائے تو پھر اس کا ذائقہ ہو رہا ہے اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد رہے لیکن خمز تو خمز ہے زمین سے نکلنے والا گندوں کا تانہ بھی تب تک حلال نہیں ہے جب تک علی کی ولایت کو دل سے نہ وانا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حلال قضا ہے ایتب جب علی کی ولایت کو مانا جائے اللہ اکبر جب علی کی ولایت کو مانا جائے میں نے کہا ابراہیم جیسا نبی واللہ میں گزر رہا تھا اب ایک بات آگئی ہے یہی وجہ ہے سلمان علی کا نوکر ہے سلمان علی کا خاتم ہے سیدہ کی تہلیز پہ بیٹھتا ہے اللہ اکبر سلمان نبی ہے آپ نے یہ بحث یہ استدلال بیسیوں دفعہ پہلے سن رکھی ہوگی جو بات آگئی ہے ذہن میں وہ کہتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں سلمان نبی سلمان سیدہ کا خاتم اللہ اکبر کسی بھی مرضی کے عربی جاننے والے سے پوچھ لیجئے گا سلمان اسم مسخر سلمان مستر مستر وہ ہے جس سے سارے اس مادہ کے اسم نکلتے ہیں سلمان کا سادہ سطر جب ہم نے پہلے کہا ہے اپنی مرضی کے عربی جاننے والے سے پوچھ لیجئے گا آج کا لغت ہر کسی کے موبائل میں آسانی سے دستیاب ہے سلمان کہتے ہیں چھوٹے سلمان کو اور سلمان خدا کا وہ نبی ہے جسے خدا نے کائنات پہ حکومت عطا کی تھی اب میں نے پہلے کہا ہے اے بولو یہ سارے چھوٹ کر جاؤ سلمان کہتے ہیں چھوٹے سلمان کو میں نے کہا جس کے درمازے پہ پیٹھنے والے سلمان کی نصفت سلیمان جیسا نبی چھوٹا نظر آئے مولی جا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد رہے زندہ آباد رہے ملکہ اے دری اللہ اکبر اللہ اکبر اس علی کا ادراک کن کرے اللہ اکبر تب ہی میں نے کل کہا تھا نا اللہ اکبر جو اللہ اکبر جو میرے مولا کے معرفت کو حاصل کر لے رسول خدا نے کہا تھا وہ مقرب ملائکہ سے بہتر ہو جاتا ہے اللہ اکبر بات ہو گئی بات ہے اللہ اکبر کل کہا تھا یہ صرف اب تک حروف جو مالک کے نام میں وہ سمجھ نہیں آئے اللہ اکبر حرف تو پہلا حرف علف ہے اور حرف علف تو علف ابھی تک نکتہ سمجھ میں نہیں آیا کل کی گفتہ کو ذہن میں نا کل میں نے کہا تھا شروع بھی نکتے سے اللہ اکبر خط لگائیں تو شروع بھی نکتے سے اختتام بھی نکتے بھی واقع سائیں کل یہ گفتہ بھوئی تھی نکتے سے نکتے پہ انجام اب بھی دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا خدا نے کہہ تو دیا تھا جدر دیکھو گے وجہ اللہ ہی نظر آئے اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد رہے آر تم جدر دیکھو گے تمہیں وجہ اللہ ہی نظر آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے نام کے حرف کا ادراک کر نہیں پائے تو ان کی ذات کا ادراک کیس ہو اور کل میں نے کہا تھا یہ حروف تو بعد میں خلق ہوئے ہیں یہ تو حروف کی خلقت سے پہلے ہیں اللہ اکبر اور حروف ہیں کتنے اٹھائیس حروف ہیں نا اللہ اکبر میرے مولا یہی چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ جو نہیں پہنچ رہے ہیں ان سے معذرت ہی کر سکتا ہوں کچھ بندوں کی وجہ سے مزاج اگفتہ کو قدل نہیں سکتا اٹھائیس حروف ہیں قرآن کی آیت سورے کتنے قرآن کے مشکل سوال کر دیا ایک سو چودہ سورے ایک سو چودہ سوروں میں باقی نازل ہوئے ہیں مکہ میں اٹھائیس سورے نازل ہوئے ہیں مدینہ میں اللہ اکبر نا جانے کہاں سے کہاں سفر کرانا چاہ رہا ہوں آپ کو اٹھائیس سورتیں نازل ہوئے ہیں مدینہ میں یہی وجہ ہے مکہ والی ہر سورت میں خدا نے مسلمان کہا ہے انسان کہا ہے لیکن یا ایوہ الذین آمنو صرف مدینہ والی سورتوں میں اللہ اکبر چونکہ مکہ میں لا الہ الا اللہ تھا محمد الرسول اللہ تھا مدینہ میں علی ولی اللہ تھا سنی کتاب نہ دکھاؤ اس کا نکری مجرم ہے یہی وجہ ہے ایک بہت بڑے مسلمانوں کے نزدیک معروف صحابی کہتے ہیں مدینہ میں نبی نے ہم سے تین گواہیوں پہ بیت لی تھی ایک اس کی وحدانیت کی گواہی ایک اپنی رسالت کی گواہی ایک علی کی بلایت کی گواہی اور نبی نے اعلان کر کے کہا تھا جو دیمہ میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا اسے گافر سمجھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت و شاد و آبا سنی کتاب لکھ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر علی کی بلایت میں قائم رہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے پھر آگے کا سفر اللہ اکبر میرے مولا رضا کتنا آسان کرنے لگے اللہ اکبر لیکن ولایت میں سمجھوتا نہ کرنا ان کے اسرار میں شک نہ کرنا اب ماتمی اس جملے پہ دعا نہ دیں گے تو کون دے گا کبھی بھی ماتم کے خلاف بقباز کرنے والے کی عزت نہ کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر چاہے وہ کوئی ہو کوئی ہو یہ فاتح شام کی امانت ہے اللہ اکبر اور جو اس امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کرے وہ سیدہ کی نظر میں خائم ہے اللہ اکبر پھر چاہے وہ کوئی ہو مجھے ایسا بحث ہی نہیں ہے اللہ اکبر ماتم کے خلاف بقباز کرنے والے کی ضرورت پھر گنہگار ہیں کل بھی میں نے کہا تھا مامتیں معصوم نہیں ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جن کی نظر میں کل کی گفتگوے میں نے کل کہا تھا لوگ دیکھیں گے سرخ کرسیوں پہ رضا کے حرم کے ظاہرین کو بیٹھے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر دبیر کہیں اس دن آبازہ خانے میں تھے غالباً میں نے یہ جملہ وہاں کہا تھا اب ماتمیوں کی نظر کرنے لگاؤ مجھے نہیں بتا ماتمی اپنے مقدر پہ رشت کر کے علی کو سلام کرے گا کیسے تو دل سے علی کی ولایت کو مان میں گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا لیکن انتکرم بتا رہا یہاں تو علی کے دروازے پہ سجدہ کر کے چلا جاؤ اگر قیامت والے دن علی ترین گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدلے تو علی اللہ اکبر اللہ اکبر مل کہ نری یہی وجہ ہے کچھ لوگ جہنم سے جھانک جھانک جنتیوں کو دیکھ کہیں گے یہ جنت میں کیسے چلے گئے ہم دنیا میں ان کے گناہوں کی وجہ سین بدکار کہتے تھے اللہ اکبر یہ تو پتھائی نہیں ہے ان کے دل میں علی رہتا تھا اللہ اکبر اور جس کے قلب میں علی ہو تو دل میں علی بسا اللہ اکبر تو دل میں علی بسا فائدہ بتائے کیا ہوگا اگر تیرے دل میں علی آگیا تو پھر جلی تو رہتا ہی علی کے اندر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مرضی آپ کی اپنی ہے خدا کی صفت کا مذہر بن گئے یہ ظاہر ہوئے یہ نہ ہوتے اللہ ہو بردر محسوس تو کرو سالم کو جب یا وہ تھا یا یہ تھے نہ اس جیسا وہاں کوئی تھا نہ ان جیسا یہاں کوئی تھا وہ ان کا ہم نام یہ اس کے ہم نام اللہ اکبر مشی یا تُس کی مہنت کی اراد اس کا عمل ان کا اللہ اکبر اللہ اکبر حکم اس کا اللہ اکبر خلق ان کی اب کہوں جملہ اگر وہ نہ تو انہیں وجود نہ ملتا اگر یہ نہ ہوتے تو سہ ظہور نہ ملتا اللہ اکبر علیہ 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 مل کے حیدری سلامت شعب عبد لیکن اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر یہ آئے اس لیے تاکہ اسے ظاہر کریں مل مل کے حیدری نکتے کا ادراک ہے نہیں یہ بھی الگ بات ہے اسی نکتے میں ہی تو کائنات ہے اب کہوں جملہ چلیں گے ساتھ نکتے میں ہی تو کائنات ہے یہ ہی وجہ ہے اب زور نہیں لگا رہا رہا اس جملے میں اپنا زور محسوس کی جئے گا معصوم فرماتے خدا نے آدم کو بنایا بنانے کے بعد خدا نے اعلان کیا جب میں اس میں اپنی روح داخل کر تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا اسغر نکوی کا جملہ وہ بے شک خاموش رہے محسوس فرماتے پتا بھی ہے کہ وہ روح تھی کیا جو خدا نے آدم میں داخل کی تو اسے سجدہ ہوا معصوم فرماتے ہیں وہ روح یہ نکتہ ہی تو تھا اللہ اکبر جو مشکل بات میں لطف لے رہے وہ یہ نکتہ ہی تو تھا اللہ اکبر وہ روح یہ نکتہ اور اللہ کہہ کیا رہا ہے جب میں اپنی روح داخل کرو پتا چلا اس کی روح یہ نکتہ ہے اور یہ نکتہ ہے علی اللہ اکبر سر اٹھانا یار کچھ بندے جو دے سکتے ہیں اس جملے کو وہ کوشش کیجئے گا مانکیوں سے معذرت کیونکہ میں نے پہلے کہ میں نے قبر میں چہر گل سے معلوم نہیں کہ کیوں اللہ کیا چاہ رہے اور کیا کیا یہاں سے آپ کے سماعتوں کے سپرد ہو رہا ہے یہ نکتہ ہے اس کی روح اور یہ نکتہ ہے علی یہ میں تب بول رہا ہوں جب میرے اندر روح ہے اگر مجھ سے روح جدا ہو جائے تو اسغرنک بھی کو سوچ کے جدا کر چونکہ علی روح پر مر دیگان اللہ اکبر اور میں اس مسلمان کی عقل پہ بھی رہا ہوں جو عیسیٰ کو روح اللہ مان لیتا ہے علی روح اللہ یہ کیسے ہو گیا میں کہا جب کہ عیسیٰ کو خدا نے قرآن میں اپنے قرآن کی آدھی آیت کہا ہے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے نا عیسیٰ اور مریم میں یہ ایک آیت ہے آدھی آیت جناب مریم آدھی آیت حضرت عیسیٰ علی تو پورا قرآن ہے جو آدھی آیت ہے اسے روح نمان لیتے جو علی پورا قرآن ہے واللہ سعداد عزام سے کہہ رہا ہوں واللہ بھولا نہیں رکھا ہوں عیسیٰ کو عیسیٰ کیا کہتے ہیں ابن اللہ اللہ کا بیٹا یہ آخر ان سے اشتبا ہو کیسے گیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے کہہ دیا انہوں نے یہ جھررت کیسے آئی سر اٹھانا آرہ اللہ اکبر مسلمانوں کی کتاب نے نہیں آج کل تو کتاب خریدنے کی بھی ضرورت نہیں بڑھتی آج کل تو ہر کتاب ہر صحیفہ آپ کے پاس موجود ہے موبائل میں صرف انگلیوں کا استعمال کریں ہر کتاب کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے جا کے دیکھ لیئے انجین میں بات نہ لکھی ہو اسغر رات صلیم پہ رہیں صبح انہیں پاسی دے دی جائیں پریشان عیسی اللہ اکبر سامنے ہواری بیٹھے دیکھ رہے ہیں انجیل کہتی انجیل نے لکھا آدھی رات کو عیسی کی آنکھیں کھلیں آسمان کی جانب دیکھا اللہ اکبر جوان ابھی موبائل گولے ابھی انجیل میں یہ جبلہ نہ آسمان کی طرف دیکھا دیکھ کہتا ایلیہ ایلیہ آپ تو میری مدد کو آ جائیں اللہ اکبر ایلیہ اب یہ بھی میں بتاؤں ایلیہ انجیل میں علی کو کہتے ہیں ایلیہ آپ تو میری مدد کو آ جائیں اتنے میں ایک نور چم کا عیسی کے سامنے عیسی جو پریشان تھا اس کے چہرے پہ مسکر آ ہواریوں نے دیکھا دیکھ کے کہتے ہیں حضرت عیسی اب ہی آپ پریشان تھے اب ہی مسکر آ رہے ہیں جب کہ پتا بھی صبح آپ کو فاسی ہو جائے گی پھر مسکر آ کیوں رہے ہیں سر اٹھائیے گی اور عیسی دیکھ کے کہتے ہیں مسکر آ اس انہیں میں سلام کر سماؤ اللہ اکبر مجھ ہے مل کے آئے دری کیا تجلی جو دیکھی تشفی جو ملی کیا کہتا اے لیا میری مغد کوئے صبح عیسی چوتے آسمان انہوں نے دیکھا کہا تھا باپ کے پاس جاؤں گا چلے وہاں گئے تو بس اسی کو باپ کہوے یہ تو سورہ عراف میں خدا نے واضح کی عیسی کی مثل ہمارے پاس آدم جیسی ہے آدم بھی مٹی سے بنایا عیسی بھی مٹی سے بنایا پتا چلا عیسی بھی تراب سے آسان کروں عیسی بھی تراب آدم بھی تراب آدم کا باپ بھی علی اللہ اکبر اللہ اکبر مرضی آپ کی اپنی ہے عیسی کا باب واللہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ رکھے کیوں ہے اس سے آگے کیا ہے اب سر اٹھائیے گا پھر تا یہی بجائے چوتھے آسمان پہ روک دیا عیسی کو تاکہ پتا چلے دنیا کو یہ بات واضر ہے اناصر اربع سے بنائے تب عیسی کو چوتھے آسمان پہ روک تاکہ واضح رہے اناصر اربع سے بنائے تب تو چوتھے آسمان پہ روک دیا مالک عیسی کو چوتھے پہ روک دیا وہ کام تھے جو پردہ مہدت تک چلے گا اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد رہے زندہ آباد رہے مل کے اللہ اکبر عیسی کو چوتھے پہ روک وہ کم تھے جو پردہ وحدت تک اللہ اکبر ابھی تک دنیا صرف رضا کے اسم کے حروف نہیں سمجھ پائی رضا تو کس حقیقت کا نام ہے یہی بجائے کسی نے میرے مولا تکی شہن شاہ سے پوچھا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سے پوچھا مولا لوگ کہتے ہیں آپ کے بابا کو رضا اس لیے کہتے ہیں آپ کے بابا کو رضا اس لیے کہتے ہیں چونکہ مامون آپ کے بابا کی ولی اہدی پہ راضی تھا امام دیکھ گئے دیں زمانے کے فیرون کی وجہ سے خدا کی حجت کا لکب تھوڑی بنتا ہے دیکھ کہتے ہیں مولا پھر رضا کیوں کہتے ہیں میرے مولا باب المراد شہن شاہ میرے مولا جباد العائم کا فرمان نہ ہو مجرم مولا فرماتے ہیں میرے بابا کو رضا اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ عرش پہ خدا کی رضا ہیں فرش پہ مصطفیٰ کی رضا اللہ اللہ اکبر عرش پہ خدا کی رضا فرش پہ مصطفیٰ کی رضا اللہ اکبر اللہ اکبر معمون کی ولی اہدی کی وجہ اور یہ بھی واضح کرتا چلو امام کے لیے کیا یہ عزت ہے اللہ اکبر یہ تو معمون اپنی حکومت بچانے کے لیے اور امام نے جس رنگ میں وہ زلیل کیا چلیں جو اب تک نہیں بہنچے ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں اللہ اکبر یہی وجہ امام آئے پہلا دن مولا کی ولی اہدی مولا کے ممبر پہ بیٹھے اللہ اکبر مولا بیٹھے ایک چور کو پکڑ کے لے آئے میں نے پہلے کہا ہے جس کے لیے اب تک کی گفتوں کو مشکل تھی ان کے لیے آسان کر دیں ایک چور کو پکڑ کے لے آئے پہلے ٹھیک تھا سجاد سہین اب جو اس پہ ایکو ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں جیسے چور کو پکڑ کے لے آئے اللہ اکبر مامون نے کہا تم نے چوری کی ہے چور دیکھ کے کہتے رضا کے ہوتے ہوئے کوئی جھوٹ بول لے کی ہے چور کہ ہاتھ آگے کر جل آج سے کہ اس کے ہاتھ کٹ اس نے ہاتھ پیچھے کر دی اب ممبر پہ بیٹھے تھے مولا مولا نے کہ چوری کی ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ کی ہے چوری امام نے کہ ہاتھ کیوں رہے ہو دیکھ کے فرق بھی تو دیکھ پہلے نجاست نے کہا تھا اب طہارت نے فرما آیا اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے نجاست نے کہا تھا اب طہارت نے فرما آیا اور ویسے بھی تو تو میرے ہاتھ کٹوائی نہیں سکتا کیوں تمہیں فقہ کا اصول معلوم نہیں چور اللہ اکبر وہ چور ہز کے کہتا میں نے تو جس کا چور آیا پتہ نہیں وہ اس کا تھا بھی نہیں تھا تو نے تو ان کا چور آیا کائنا تھی جن کے صدقے میں نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وقت وقت جس رنگ میں اس کے سامنے بیٹھ کے زلیل کی یا رضا نے اسے ایک دن بیٹے بیٹے دیکھ کہتا فرزند رسول میری ایک خواہش ہے امام نے کہا آپ میری بیٹی سے عقد کریں میری بیٹی ہے اس کا نام ہے امہ حبیبہ امام جن کی تاریخ پر نظر ہے وہ لطف لیں گے امام مسکر آگے کہتے ہاں دے دو رشتہ کیونکہ اس کی بیٹی کا بھی یہی نام تھا میرے نانا نے بھی انکار نہیں کیا تھا اور اس کی بیٹی کا بھی یہی نام تھا رشتہ ہو گیا کل بھی میں نے اشارہ کیا دا اس کا ایک چچا زاد بھائی حاجب اسے بڑا جلن تھی دشمن تھی امام ایک دن دیکھ کہ جو رزا ہے نا رزا اب جن کی تاریخ پر نظر ہیں وہ پہنچیں گے جو اشارہ حصول کر سکتے ہر بات پھولنے کا عادی ہوئی نہیں جو اشارہ پہ پہنچ سکتے دیکھ کہ تھے وہ جو رزا ہے نا رزا لوگ اسے فرزند رسول کہتے ہیں لوگ اسے محمد کا بیٹا کہتے ہیں اب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرائیے اسے اب جو میری بیٹی سے اس کا بیٹا ہوگا لوگ اسے بھی فرزند رسول کہیں گے نہ جانے کون پہنچ رہا یار دیکھ کے کہتا ہے سیاست دیکھ لوگ اسے محمد کا بیٹا کہیں گے اور وہ مجھے رشتے کی بجا سے نانا کہے گا پتا چلا یہ حسرت تو بڑے بڑوں کی تھی کہ بیٹے محمد کی ہوں نانا ہمیں کہیں اللہ اکبر جو پہنچ گئے انہیں سلام کر رہا جو نہیں پہنچ ہم سے مذہر مل کے حیدری یہ حسرت تو بڑے بڑوں کی تھی بیٹے محمد کی بیٹے محمد کی نانا ہمیں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن یہ تو مسلحت پروردگار ہے اللہ اکبر باران پھر بہت کہیں سے کہیں نکل جائے مولا پھر ایک دن آگے بیٹا مولا میں چاہتا ہوں میں اسلامی حکومت کا سکہ جاری کرو امام نے کہا اچھی بات ہے سکہ جاری ہونا چاہیے دیکھ کہتا ہے مولا اس پہ کیا لکھوائیں فرزند رسول اس پہ کیا لکھوائیں امام نے کہا ایک کرو اس پہ کلمہ شہادت لکھا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک طرف کلمہ بس چلا امام نے کہا جا رہے دیکھ کہتا ہے مولا بس پھر کلمہ لکھوائیں امام نے کہا تم نہیں لکھوائیں ہم لکھیں گے اللہ اکبر تم نہیں لکھوائیں ہم لکھیں گے اللہ میں نے غالبا اشرہ محرم میں اس طرف اشارہ کیا بھی ہو اکثریت کی ذہن میں محفوظ بھی ہو یہی تو بچا ہے کہ یونس نکاش کو میرے مولا امیر المؤمنین اللہ اللہ یونس نکاش نے کہا مولا آپ یہ مغرب کے پاس لے جائیے گا مغرب کے بعد مولا علی گئے دیکھ کہا لکھ دیا جو نبی نے کہا تھا میرے مولا علی نے لکھا اس پہ لکھا تھا لا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ میرے مولا مصطفیٰ میں دیکھا دیکھ کہا یا علی میں نے کیا کہا تھا یونس نکاش کو بلا یونس میں نے کہا تھا اس پہ لکھ لا الہ اللہ اللہ آپ کی رسالت کی قسم میں لکھنے لا اللہ اللہ ہی لگا تھا لیکن تب تک میرا کلم نہیں اٹھا جب تک محمد رسول اللہ نے لکھا گیا پھر کلم اٹھانا چاہتا تھا تب تک کلم نہ اٹھا جب تک علی ولی اللہ نے لکھا گیا اتنے میں جبرین نازل ہوا دیکھ کے کہا مصطفیٰ خدا کہہ رہے یونس سے کیوں پوچھ رہے جو آپ لکھوانا چاہتے تھے جو آپ نے لکھوا یا جو خدا لکھوانا مانا چاہتا تھا وہ خدا نے اللہ اکبر مل گئے علی ولی اللہ 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 اکبر دھکوے گمبری کا دل رو 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 کے نال اللہ اکبر اللہ اکبر اب دو روایت ایک مولا کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی مولا جیسے سکھتہ بن کے آیا مولا نے اس پہ انگوٹھی کا نقش لگا ادھر انگوٹھی سکھے پہ آئی اس پہ لکھا گیا اللہ اکبر کتابوں میں دو روایت پڑی ہیں ایک ہے اس پہ لکھا گیا علی ولی اللہ اہلے ہو یا اٹھ میں علی علی ہوتا ہے اس پہ لکھا مولا کا اس اب سکھا تو چلا اللہ اکبر سکھا تب سے انہی کا ہی تو چل رہا ہے اللہ اکبر سکھا چلا سکھا چلا اب سکھا چلنے بھی لگا سکھا چھپنے بھی لگا سکھا چھپنے بھی لگا لوگ بتائے کیا کرتے تھی لوگ کہتے تھے دس سکھے اور لے لو یہ ایک دے دو ابھی بھی حکومت اور امامت کا پتہ نہ چلا حکومت کے دس بھی ہوں تو امامت کے ایک کا مقابلہ نہیں کرتے اللہ اکبر وہ سکھا لوگ لے کے گھر آتے بیٹی کو بلاتے بہن کو بلاتے بیٹی یہ سکھا لے یہ وحی رکھنا جہاں قرآن رکھا ہے اللہ اکبر مرضی آپ کی اپنی احار مامون دیکھ یہ کیا ہوگیا یہ تو سکھا انہی کا چلنے لگا جن بھی کرو کسی طریقے سے یہ سکھے جمع کرو یہ سکھے ختم کرنے کہ کہتے کیسے ختم ہوں گے ایک وزیر کو بلایا تین دنوں کے اندر سکھے ختم نہیں ہوئے تو میں تمہیں قتل کرا دوں وہ دیکھ کہ تھے ٹھیک ہے تین دن کا بگ دے دیں پہلا دن ہوا اس نے سپاہیوں کو دیا تشت بھی ان کے ہاتھ میں برطن بھی دیا یہ لے جاؤ اور یہ سپاہی آئے نہ وہ برطن آئے نہ سکھے آئے دیکھ کہتا ہے کہاں گئے کہاں سکھے بھی رضا کے پاس برطن بھی رضا کے پاس وہ سپاہی بھی رضا کے پاس اب وہ مولا کے ساوے محب میں جمع دیکھ کہتے مولا اس نے اعلان کرایا جس کے دکان میں جس کی جیب میں وہ سکھا ملے اسے قتل کرو امام نے کہا اچھا اللہ اکبر امام کی کمر کے ساتھ پٹکا بند آسان گردو آپ نے دیکھا ہوگا آج سے جو بزرق ہیں وہ گوائی دیں گے اب بھی اربعین میں جائیں وہاں بزرق سادات و مومنین جو ہیں وہ کمر کے ساتھ سبز رنگ کا یا سیاہ رنگ کا کپڑا بانتے اس طرح کا کمر پٹکا مولا کی کمر کے ساتھ بند آگ امام نے جیسے سنا امام نے کہا اچھا ایسا کرو یہ سارے سکھے یہاں رکھو وہ سارے سکھے امام نے وہاں رکھو امام نے اپنی کمر نے ان سب کے سامنے اسی سبز کپڑے کو جو مولا کے مدن کے ساتھ تھا اسے کرنا شروع کیا پھر اس کپڑے میں وہ سکھے اٹھاتے اس سیدان تھے وہ سب دیکھ رہے تھے امام نے کہا اوہ فلا ابن فلا یہ سکھہ دے رہو اوہ فلا ابن فلا یہ سکھہ دے رہو امام نے سکھے پانکے لیکن اس اس کو دیئے جس کی ولدیت کا اعلان ہو سکتا تھا اللہ اکبر مرضی آپ کی اپنی ہے اور میں کیا کہہ رہو جس کو ابن فلا کہا جا سکتا تھا وہ دیکھ کے سادہ شیعہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے مولا وہ کہتا جیب میں ملے گا تو قتل کرا دوں گا گھر میں ملے گا تو قتل کرا دوں گا دکان میں ملے گا تو قتل کرا دوں گا امام نے کہا میں نے اپنی پکے کے کپڑے کے ساتھ اس سکھے کو دیا ہے باندھ اب یہ اپنے سیدھے ہاتھ بازو میں باندھو قیامت تک کوئی بھی بتانا چاہے اسے کہ دینا ہمارا امام زامن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے دری یہی وجہ ہے آپ امتحان کے لیے جائیں بہن سکھا لے کے آئے آپ سفر پہ جائیں بہن امام زامن لے کے آئے آپ گربلا جائیں دہن وہ امام زامن لے کے آئے اگر کوئی کہہ دے ویسے تو زمین کا سفر کرتا تھا اب میں بائیر جاؤں گا ہوا میں جاؤں گا اب بھی سکھا باندھنا ہے عجب نہیں کہ وہ دیکھ کہے یہ سکھا ان کے نام کا ہے جن کا سکھا یہاں بھی چلتا اللہ اکبر خدا کی رہیمیت کے مظہر کامل کو رضا کہتے ہیں خدا کی رعوفیت کے مظہر کامل کو رضا کہتے ہیں اللہ اکبر ضعیف اور فقیروں کے مددگار کو رضا کہتے ہیں اللہ اکبر لفظ کل میں نے ارز کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ہزار ایک عدد بنتے ہیں میرے مولا رضا کے نام کے اور میرے مولا سید ساجدین نے دعا جوشن کبیر میں خدا کے ایک ہزار ایک نام بتائیں پتا چلا ان ایک ہزار ایک ناموں کا مظہر صرف رضا بن کے آئے خدا کی ہر صفت جس سے ظاہر ہو اسے رضا کہتے ہیں کبھی جا جس امام کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے نا کبھی سہن شفا کے دروازے کے نیچے جا کے کھڑا ہو جا اللہ اکبر تیری نظر رضا کے گمبز پہ رہے آنکھوں میں آنسو ہوں وہ وقت دور نہیں ہوگا جب تیرے کندھے پہ صاحب الزمان کا ہاتھ آئے اس دروازے کی خصوصیت و رفا نے بتائیے اس دروازے کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں چند لمحوں میں آپ کو سیدہ کلال کی زیارت اتاؤ جو مانگنا امام رعوف امام رحیم امام کریم امام اللہ اکبر کل میں نے کہا تھا خدا کا اسم رب رحمان رحیم رعوف رشید سب کا مظہر میرا مولا رضا بن کے آئے بڑی مصیبتیں دیکھیں ہیں باپ الحوائج کے بیٹھے نے بس کافی پڑ گیا میں کل انشاءاللہ یہیں سے مسلسل ہو جائیں گے کل میں نے کہا تھا نکل دے ہوئے کہا تھا میری بہنوں میں مسلح پہ سو جاتا ہوں ایک ایک وین غریب کے لیے کر دو ازہدار وہ پہنچ گیا خوراسان پس امیٹ دیا میں نے اللہ اکبر سوچا یہی تھا آج اس بی بی کی مصیبت کے دو جملے پڑھ کے وسیلہ بنائیں گے لیکن کل جہاں چھوڑی تھی غریب کی غربت وہ سن لیں اللہ اکبر خوراسان پہنچا وہ وقت آیا جب سپاہی آیا زندان میں حاکم نے بلایا ہے میرے مالا تشریف لائے اس نے سامنے دو قسم کے انگور رکھے دیکھ کے کہتا ہے فرزند نسول یہ میں نے آپ کے لئے توفہ منگوایا ہے رضا دیکھ کے کہتا ہے کیا جس سے بچے یتیم ہو جائیں وہ تیری نظر میں توفہ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا کے ذاکرین بیٹھ ہیں مولا کے ماتمی بیٹھ ہیں مولا کے نوحہ خان بیٹھ ہیں جن کی زندگیاں حسین کی ازاداری میں گزر گئی ہیں ازاداروں کتابیں لکھتی ہیں یہ زمرت کی بنی ہوئی زہر تھی یہ زہر سخت اتنی تھی اب کہوں جملہ یہ زہر سخت اتنی تھی جب مولا جھا رہے تھے نا جاتے ہوئے کہا تھا ابا سلطِ حربی اللہ اکبر اللہ اکبر اور خواجہ مراد جس کے مزار پہ جاتے ہیں زیارت کرنے اللہ اکبر ہر سماع ابن آئین یہ دو صحابی ہیں مولا نے ابا سلطِ حربی سے کہا جب میں دربار سے واپس آؤنا اگر میرے سر پہ چادر ہو تو میرے قدموں کی طرف دیکھنا تجھے پتا چل جائے گا اب مجھے نہیں پتا میں عدب کے ساتھ اشارہ کرنے لگا ہوں جو رو سکتا ہے جو فرصہ دے سکتا ہے جو حلقے کا ماتمی ہے وہ فرصہ کیجئے گا ازاداروں ابا سلطِ حربی کہتا ہے میں دربار کے دروازے پہ کھڑاتا میں مر جاتا میں وہ لمحہ نہ دیکھتا یہ کہتا ہے میں نے مولا کے سر پہ چادر دیکھی میرے ذہن میں آیا رضا نے کہا تھا جب سر پہ چادر دیکھونا تو میرے قدموں میں دیکھنا کہتا ہے مر جاتا میں نے کیا دیکھا رضا جہاں سے قدم اٹھاتے تھے وہی پہ قدموں کی تلیوں سے خون رضا کے قدموں کی تلیہ بڑھ جگی اور ماتمی مجھے مات کرنا ازاداروں اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا کبھی نہ پڑھتا کتاب والا لکھتا یہ زہر سخت تھی تھی صرف رضا کے قدموں سے خون نہیں رضا کی آنکھوں سے خون روکے کا دادا حسن کا ورسا دادا سجاد کا ورسا میں اپنے دادا کا ورسا لینے پہ آج رکمال زہرہ آج رکمال سیدہ سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے حسین کی ماں آپ کی آہوں کو قبول فرمائے قوم کی مالکنات کے نحسداؤں کو قبول فرمائے آقا زادی ہر مادمی بچے جوان بوڑھے گو اپنی دہلیز پہ سجدے گا ازنتا فرمائے اللہ اکبر ان روتی آنکھوں سے آنکھوں کو کرے بند ان دہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ سر چھکا کے آنکھیں بند کر کے ایک صدا نے موسیٰ قاظم مالا کی بیٹی اگر آقا زادی ابھی تک پردے میں تشریف نہیں لائی آقا زادی ہجاب میں تشریف لے آئیں ہم آپ کو آپ کے رضا کا برسہ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یقیناً میرا ایمان ہے آقا زادی پردے میں موجود ہے ماتنیوں نے صدا دیا میں جملہ کہنے لگاؤں سیبہ پیارانے کرنا جب اہمہ پہ بھائیے آسادارو یہ دو دن صرف یہاں کے گھدھے گاروں نے بتایا تھا نو کہ توفان آنا ہے آپ نے بچوں کو بھی گھروں میں بٹھا دیو آپ مرد ہو کے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے نہ جانے حالات کیسے ہو جائیں گے اب اس کو محسوس کیجئے گا میں جملہ کہنے لگاؤں میرے مالا نے اب اصل سے کہا جا ہر سماں کو لے آ ہر سماں نے آنے میں دیر کی نا رضا کہتے ہیں کیا تم نے اتنا غریب سمجھ لیو ہر سماں قدموں پہ گرا مالا باہر سخت طوفانے مالا باہر ہوا چل رہی ہے مالا ہم مرد تو تھے لیکن مالا طوفان کی شدت اتنی تھی مالا ہمیں آنے میں دیر ہو گئی مالا رو گے کہتے ہیں ہائے میری معصومہ ہائے میری پردادار ہر سماں کہتے ہیں مالا کون پردادار رو کے کہا ہر سماں کیا بتاؤں تم مرد تو تھان سے گھبرا گئے میری عزتہ والی بہن ساما کے پہاڑ رو کے کہہ رہیے رضا میری طلیہ پھٹ چکی رضا معصومہ زخمی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا سیدہ یا سیدہ سیدہ ماتمیوں کا پرسہ قرون فرمائے آقا زادی جو جو چل کے آیا ہے اس کی دھولیوں کا پر فرمائے روح مالا آپ کو اپنی معرفت اتا فرمائے عزتہ داروں جو رو پڑے نہ بس ایک جملہ کے تو منبر چھوڑنے لگاؤں اللہ اکبر چلے کل کل موقع ملا تو میں سائے پڑھوں گا سیدہ کے ایک جملہ سنے منبر اسی پر چھوڑنے لگاؤں مالا رضا نے کیا گا میری بہن کی طلیہ زخمی میری بہن ساوا کے پہاڑوں کے سفر ماتمیوں یہی وجہ جب آقا زادی کی شہادت ہوئی نہ یا ایک آواز آئی ہٹوں میں محمد آ گیا ہٹوں میں علی آ گیا ہٹوں میں حسین آ گیا ایک آواز آئی پہلے آنے والے مدینے کے امین راستہ دو میں کرولہ کا غریب میں آلیہ کا بھائی میں سکینہ کا بابا ازاداروں میرے مولا سجاد آئے کیسے سید سجدین آئے نیاب اور آگے یہ بات تو جملہ کہہ کے آگے وڑھوں میرے مولا سجاد آئے روگے کا رضا تو خوش نصیب ہے میرے مولا رضا نے گردہ سجاد کیا ہوا کا رضا تیری بہن تم میں شہید ہوئی بڑھا عزتوں سے کفر عزتوں سے جنازہ اب مجھے معاف کرنا ماتمی ہو اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا کبھی نہ پڑھتا مولا سجاد روگے کہتے رضا کیا بتاؤں جب میں سکینہ کا لاشہ لے کے چلا شام کے کتے لوگ ہس رہے تھے ہستے کہوے کے قریب کی بہن بڑھ گئی مسافر کی بہن آج رکم اللہ سیدہ آج رکم اللہ سیدہ بس چھوڑ دیا ممبر کافی پڑھ گیا بس چھوڑ دیا ممبر ماتنیوں کے لئے آخری فکرہ ممبر چھوڑنے لگا خدا بیماروں کو صفات آ کرے خدا آپ کی ہر حاجت قبول فرمائے خدا یہ ازاداری تیری نسلوں میں قائم رکھے ازاداروں اتنے میں آواز آئی میں سجاد میں باکر آیا ہوں میں ساتھ کے آل محمد آیا ہوں میں بابا بیٹی زمین میں آیا ہوں ازاداروں ہر بابا بایا دادا آیا جتنے بھی نورانیم آئے نہ اجداد آئے سب نے چہرہ دیکھا جب یہ آواز آئی نہ اب ہٹو جس کی محبت میں سفر کر دی رہی میں رضا اپنی بہن سے ملنے اب مات بیا مجھے معاف کرنا جو علی سے نہیں بولی جو حسین سے نہیں بولی جو اپنے بابا سے نہیں بولی اس معصومہ اے قوم کے لب ہلے را کہتا رضا میرے بھائیا سب نے میرا چہرہ دیکھا رضا کی جنا میرے قدموں کی جانب رضا میں تری محبت میں پہانا کے سفر رضا دیری زیارت دبوی جب زندگی تمہا جب زندگی تمہا